Welcome to the part 29 of the Java Secret tutorial series Part number 29 میں ہمیں objects کے ساتھ functions کو use کرنا ہے ہم نے پرانی tutorial میں objects کے ساتھ properties کو use کیا تھا properties جیسے یہ first name ہے, last name ہے, یہ properties ہے مطلب ان کو ہم variables بھی بول سکتے ہیں یا constants use کر سکتے ہیں لیکن ہم ساتھ ساتھ میں کوئی function بھی کوئی task perform کرنے کے لیے کوئی function بھی کے ساتھ use کر سکتے ہیں جس کا دوسرا نام ہے methods مطلب اگر ہم کسی object کے اندر کوئی function کا use کریں گے تو اس کو بولتے ہیں methods کا use کرنا تو object oriented term میں اس کو بولتے ہیں methods جو ہم functions یہاں پہ use کریں گے ان کو methods بھی بولتے ہیں اور ان کو functions بھی بولتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں properties ہم نے variables کو ہم نے سکھا ہے یہاں پہ کیسے use کرنا ہے last tutorial میں تو اس tutorial میں ہم functions کو بنائیں گے اور functions کو use کریں گے تو functions کو یہاں پہ use کرنے کے لیے ہمارے پاس چار طریقے ہیں یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کروں گا functions اور properties جو ہیں سب کو یہاں پہ ایک ساتھ بولتے ہیں members of an object ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اب فنکشن کو جو ہے وہ بناوں گا تو اب ہم پرسٹ میتھوڈ پہ آتے ہیں کہ کیسے ہم اس فنکشن اس اوبجیکٹ کے ساتھ ایک فنکشن کو جو ہے وہ ایسائن کریں تو ہم یہاں پہ کیسے کرتے ہیں ہم اوبجیکٹ کا نام لکھتے ہیں سٹوڈنٹ اور ڈاٹ اوپریٹر کا یوز کر کے ہم لکھیں گے یہاں پہ فنکشن کا نام سپوز ہم فنکشن کا نام رکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ پرنٹ میسیج یہ ایک قسم کا ہم یہاں پہ ایک ویریبل بنا رہے ہیں جس کے اندر ہم فنکشن کو ایسائن کریں گے تو یہاں پہ ہم لکھوں گا اور یہاں پہ ہم ایسے کریں گے اور یہ بن گئی یہاں پہ انونیمس فنکشن جیسے میں نے لاسٹ ٹیٹریل میں بھی پڑھایا تھا تو یہ کیا کیا ہم نے ایک انونیمس فنکشن بنائی اور اس کو ایک ویریبل پرنٹ میسیج میں ڈال دیا جس کی وجہ سے ہم اپنا کام کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم کریں گے کنسول ڈاٹ لاغ اور یہاں پہ کچھ میسیج دیں گے سپوز ہیلو ورلڈ اب ہم دو سکنڈ کے لیے فار روپ پرانا جو ہے کٹ کریں گے یہاں پہ سارا اور یہ ہم یہاں پہ جنڈر وغیرہ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے ابھی تو یہاں پہ جو یہ ہے اب اس فنکشن کو ہم نے تو یہاں پہ فنکشن کی دیفنشن لکھ دیئے اب اس فنکشن کو کیا کرنا ہے کال کرنا ہے اس کو یوز کرنا ہے تو ہم کیسے کریں گے پہلے اگر ریفرش کریں گے یہاں پہ تو اب یہاں پہ کچھ بھی شو نہیں ہو رہا ہے کنسول ڈاٹ لاغ میں اب میں اس کو کیسے یہاں پہ یوز کروں تو میں یہاں پہ لکھوں گا object کا نام student تو میں یہاں پہ object کا نام لکھوں گا student پھر لکھوں گا dot اس میسیج کا نام جو میسیج کا نام اس میسیج کا نام ہم کیسے لکھتے ہیں ہم نے اس کو ایک ویریبل میں store کیا ہے تو میں اس ویریبل کا use کرتا ہوں یہاں پہ یہ تو anonymous function اس کا کوئی نام ہی نہیں ہے لیکن اس کا جو ہے ایک ویریبل ہے جس میں ہم نے اس کو store کیا ہے اور ہم نے اس کو اس object کے ساتھ کیسے جوڑا ہے اس dot operator کی وجہ سے student object کے ساتھ جوڑ دیا اس کو اب ہم اس کو یہاں پہ call کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ print message simply call کر رہا ہوں جب میں اس کو call کروں گا تو call کرنے کی time up away parenthesis دینے ہیں تو یہ اب جب اس کو call کریں گے تو یہ call کرنے کی time کیا کرے گا اس hello world کو print کرے گا کیونکہ جب یہ call ہوگی تو یہ print ہوگا تو ہم کیسے call کریں student کے ساتھ کوئی print message ہم یہاں پہ دے رہے ہیں کیونکہ یہ print message جو ہے اسی میں یہ function جو ہے store ہے جبکہ یہ function جو actual میں تھی یہ anonymous function تھی تو ہم اب اس کو یہاں پہ call کر رہے ہیں اس کو ہم اب اگر result یہاں پہ دیکھ لیتے تو یہاں پہ آ گیا hello world تو یہ پہلا method تھا دوسرا method جو ہے function کو assign کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم anonymously function کو یہاں پہ نہیں لکھیں گے ہم ایک کام کریں گے function کا نام لکھیں گے سیدھے تو میں دو سیکنڈ کے لیے اس کو comment out کر لیتا ہوں یہاں پہ اب میں پہلے اس object کے اس object کے ساتھ function کو جوڑنا چاہتا ہوں تو میں باہر ایک function لکھوں گا function تو میں نے object کے باہر لکھا تو یہاں پہ function کا نام رکھوں گا suppose get text کوئی بھی ایک function میں یہاں پہ ایک function یہاں پہ declare کر رہا ہوں get text اور یہاں پہ اس کی body جو ہے وہ لکھ رہا ہوں میں لکھتا ہوں یہاں پہ یہی تو get text کو اب جوڑنا ہے پہلے اس object کے ساتھ اس کے بعد اس کو call کرنا ہے تو پہلے اس کو connect کیسے کریں گے جوڑیں گے کیسے student کے ساتھ تو کیسے جوڑیں گے ہم یہاں پہ لکھیں گے student student جو object کا نام ہے dot تو یہاں پہ لکھیں گے ہم یہاں پہ کوئی variable پہلے declare کریں گے suppose میں یہاں پہ ایک variable لکھ لیتا ہوں یہاں پہ print print msg لکھتا ہوں میں یہاں پہ تو print message print msg میں نے ایک یہاں پہ کیا بنایا variable بنایا ہے اور اس variable کو میں کیا کروں گا یہاں پہ میں assign کروں گا is equal to میں call کروں گا یہاں پہ get text function کو get text کو میں نے سیدھے یہاں پہ لکھا تو کیا ہوگا get text جو ہے وہ call ہو جائے گا یہاں پہ اور وہ assign ہو جائے گا print message میں اور وہ dot کی وجہ سے student کے ساتھ جھوڑ جائے گا جو کی ایک object ہے student تو اس کی وجہ سے اس کے ساتھ جھوڑ جائے گا اور یہاں پہ ہم student کی کس function کو اب call کریں گے student.printmsg ہم نے function باہر سے بنائی اس کو ایک variable کے ساتھ variable میں assign کیا اور اسی variable وہی variable اب اس function کو represent کرتا ہے اسی لئے ہم student کے اسی variable کا نام یہاں پہ لکھتے ہیں printmsg یہ دوسرا طریقہ ہے تو اگر ہم اس کو refresh کریں گے تو ابھی بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا ابھی بھی ویسے ہی function com کر رہا ہے تو سپوز یہاں پہ ہم نے hello world لکھا میں یہاں پہ لکھوں گا welcome یہاں پہ save کر کیا اگر دیکھ لیتے تو یہاں پہ welcome ہی آ جائے گا تو یہ دوسرا طریقہ ہے دوسرا طریقہ مطلب یہ ہے کہ ہم function کی body جو ہے یہاں پہ لکھ رہے ہیں جو کہ object کے باہر ہم لکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کو object کے ساتھ ہم ایک object کے ساتھ ایک variable اپنی طرح سے ایک variable بنا رہے ہیں اور اس کو assign کرتے ہیں اور اس کو جوڑتے ہیں اور اس variable میں assign ہم کر رہے ہیں اسی function کو getText جو ہم نے یہاں پہ لکھا تو اس کے نام سے assign کرتے ہیں اس میں assign کرنے کے بعد ہم call کرتے ہیں student. اب ہمیں call کیا کرنا ہے اس function کو directly نہیں لکھنا ہے یہاں پہ اس getText کو directly نہیں لکھنا ہے ہمیں وہ variable use کرنا ہے جس میں ہم نے اس کو assign کیا ہے getText function کو تو یہاں پہ ہے printmsg اب یہاں پہ تیسرے method پہ آتا ہوں میں میں suppose اس کو بھی کیا کر لیتا ہوں hide کر لیتا ہوں ابھی اس کو یہاں سے یہاں تک میں یہاں پہ commit out کر لیتا ہوں اب یہاں پہ third method جو ہے third method یہ ہے کہ ہم اسی object کے اندر جو ہم نے یہ object یہاں پہ بنایا ہے جس طرح ہم نے ان کو first name اور last name کو اندر ہی declare کیا ہے تو باہر بھی ہم نے کیا تھا gender is equal to mail یہ باہر سے جو ہم نے وہ properties declare کی تھی اسی طرح ابھی ہم نے functions کو بھی باہر سے declare کیا لیکن اندر بھی جس طرح ہم properties کو اندر سے بھی لکھ رہے ہیں تو یہاں اندر سے ہی ہم کاما کر کے ہم یہی پر function کو بھی لکھ سکتے ہیں تو کیسے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم anonymous function کو یہاں پہ بنائیں تو anonymous function کو ہم variable میں assign کرتے ہیں تو وہ variable میں پہلے لکھ لیتا ہوں یہاں پہ suppose میں لکھ لیتا ہوں print msg print msg ایک variable بنائے میں نے اور اس میں is to کا یہاں پہ آپ کو colon کا use کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ ایک anonymous function بناو گے function اور اس function کو یہی پر لکھو گے اس کی body اس کی definition تو آپ یہاں پہ لکھو گے console welcome to js تو یہاں پہ میں نے لکھا welcome to js ابھی کیسے اس کو call کریں گے ابھی ہم ابھی ہم ویسی جیسے ہم نے ابھی لکھا ہے student dot print msg کیونکہ ہمارا print msg جو variable ہے اسی میں یہاں پہ anonymous function نے جو کس کے اندر ہے student کے اندر ہے ہمیں یہاں پہ student dot print msg کو ہی ایسے ہی call کرنا ہے ابھی اگر ہم اس کا result دیکھ لیتے ہیں تو ایسی welcome to js آگیا تو یہاں پہ ایک variable بنانا ہے simply اور اس variable کے اندر ایک anonymous function لکھنی ہے اور جو بھی کام کرنا ہوگا یہاں پہ کرنا ہوگا call کیسے کرنا ہے student dot this print msg میں call کرنا ہے یہ تیسرا طریقہ تھا اب fourth method جو ہے اس کا advanced method ہے اس6 میں آتا ہے جو ہمارا java secret es6 version ہے کیونکہ java secret update ہوتا رہتا ہے جو major changes 2015 java script 2015 year میں آیا تھا جس اس6 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 print something یا print text یا print message تو میں ہا پہ something ایک نئی function بنای تے print something ایک function بنائی میں نے اور یہ ہی پر اس کو declare کیا اور یہ ہی پر اس کے یہ پہ جو ہے body میں نے definition لکھی میں یہ پہ لکھوں console dot log یہ پہ اندر سے message دیتے ہے this is ایک message دی میں کوئی بھی message hello hello کچھ بھی message آپ دے سکتے ہو یہاں پہ جیسے hello دے سکتے ہو میں نے یہاں پہ sentence کا use کیا تو main چیز یہ ہے ہم نے کسی بھی variable کو اس function کو assign نہیں کیا اور ہم اس کو کیسے call کریں گے بھی اس کو ہم ہٹا دیتے سب کیونکہ ہم یہ اچھے سے دیکھ جائے گا تو ہم کیا کریں گے print something کو call کریں گے تو ہم call کیسے کریں گے اس کو اس کو call کریں گے ہم نے کوئی بھی anonymous function نہیں کیا ہم نے سیدھے ایک function بنائی اس کی definition لکھی وہ بھی ایک object کے لیتے تو یہاں پہ آگیا this is a latest method to work تو یہ تھی functions کیسے ہم object کے اندر بنا سکتے ہیں اور ان کا use کیسے کر سکتے دوسرا نام functions کا methods بھی بولتے ہیں تو last tutorial میں variables یا properties بولتے ان کو discuss کیا تھا اور اس tutorial میں functions کو discuss کیا ہے objects کے